جو اس کا تدارک کیا ہے یا اس کے مطالبت جو انہا تو انہا بتا جائے دیکھیں رانی کھیت جو ہے وہ مرزو بھی زماری ہے اور ہمارے تی جو بیند ہے جس میں ہم پیرٹس کی اور دوسری بیڈ میں پالتے ہیں اس کے اندر رانی کھیت کم آتی ہے پیرامکسو وائرز آتی ہے جو انسی کی اتنی خالدات بین ہے اور پیرامکسو کے بھی سپین ہے ون تو سری پور جو سیم سائن دکھاتے ہیں رانی کھیت جیسے اس وقت سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو بھی وائرین فیکشن ہے کیونکہ لوگ آپ پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہوتا آپ پلاسٹکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وائرز کیا ہے اور وائرز کا حل کیا ہے ہر وائرز کا حل پیفور ٹائم ویکسین ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی وائرین فیکشن کرتا ہے تو آپ اس کو آئیسولیٹ کروائیں گے کسی بھی قابل نباطی سے جو وائرالوجی پہ کام کرتے ہیں یا ویکسین فیکشن پہ کام کرتے ہیں اور اس کی ویکسین کریں گے پاکس کا بھی یہی حل ہے رانی کھیت کا بھی یہی حل ہے اور تمام جو بھی بیماریاں جن کو ہم وائرین فیکشن دیٹیکٹ کرتے ہیں آئیسولیٹ کرتے ہیں ان کا یہی حل ہے کہ بیفور ٹائم جو ہے نا ان کی ویکسین کی جائے اب بات یہ ہے کہ سپورٹیو پیکمنٹ کیا ہے پاکس جب آتی ہے تو اس کا نیچرل ایمون سسٹم بس آرڈر ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ اس کی ڈیٹھ ہوتی ہے پاکس ڈیٹھ کاز نہیں کرتی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا بلڈ کو کمبول کرنے کے وہ ڈیٹھ کاز کرتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سپورٹیو پیٹمنٹ میں جب بھی پاکس آتی ہے آپ اس کو فیٹ ان ٹیپ کے اندر جو ایزی نہیں ڈیجسٹیبل سبسٹینسیں بھو دینا شروع کریں اس میں سوپ فوٹ ہے سپاوٹس ہے ہرپس ہے اور ویجی ٹیبلس ہے اگر آپ کے بڑیے سب کھاتے ہوں گے دوسرا کیا ہے کہ ایک ڈرائی بیٹ ہوتی ہے پاکس ہوتی ہے اور ایک بیٹ ہوتی ہے مطلب نرم ہوتی ہے جس کے اندر کے لیجنل ایریاز جو ہوتا ہے مو سے لے کے وینٹ تکے ان میں انفیکٹ کرتی ہے اور ایک جو اینا وہ اپر اسکارس پہ آتی ہے جو آپ کے چوچ کے اوپر کے ایریے آنک کے اوپر کے ایریے نیلز کے اور آپ کی جو پیروں کے اوپر ہیں تو ان کو آنکھ میں کسی بھی دنس انفیکٹن پہ واش کریں اور کوئی بھی سبسٹنس لائک پہوڈی ہے یا ایکس وی زیٹ کوئی بھی دس انفیکٹنٹ ٹائپ کی دوائے وہ آپ اس پر لگائیں اور اس کی آئی کو نارمل فائن سے بار بار واش کریں وہ آنکھ کی جلی کے اوپر جب اوپر سے انفیکشن آتا ہے تو آنکھ پوری بندو جاتی ہے اور اندر کی جلی پھڑ جاتی ہے تو آپ اس کو پر واش کرتے رہیں گے نارمل فائن سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے چودہ گن کے پیرنٹ کو ریکالر کر کے برڈ ہلتی ہو جائے گا ہو سکتا اس میں اس کی آنکھ بس لیا اور ہو سکتا ہے آنکھ بچے اسی طریقے سے جو نیل کے پورشن ہوتا ہے